عبد الرحمن صاحب جو تشریف لائیں اور ناطفات پیش فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا لاک لاک انسان ہے جس نے آج ہم سب کو اتنا اور امن اور نورانی ماحول عطا فرمایا یقیناً یہ اللہ اکل عزت ہی بھی ذاتِ گرامی کا انسان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا چاہیے اور یہ جو نورانی ماحول اور اتنا اچھا عزت جو آج آپ کے سامنے سجا ہوا ہے یقیناً یہ ہمارے گاؤں والوہی کی بدولت ہے انہوں نے قدم قدم پر ہمارا ساتھ دیا اور ہر موڑ پر ہماری رہنمائی اور سرپرستی کی ہم تمام حضرات کا جنہوں نے ہمارا تعاون کیا یا کسی بطرے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہم دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور یقیناً یہ جو کچھ آپ نے دیکھا بچوں کے بچوں کو کہ انہوں نے نا تقاریر یا جو کچھ بھی انہوں نے محنت سے پیش کیا یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں اس میں کمال ہے تو ان بچوں کے ذوق و شوق کا ہے یا کمال ہے تو خود ان کے والدین کا ہے جنہوں نے محنت کی اور فکر کی اور اپنے بچوں کو اس حضر کے پاس بھیجا اور انہوں نے تعلیم دلانے کی کوشش کی اور شروع سے لے کر اب تک جو کچھ بچوں نے پڑھا ہے یقیناً ان بچوں ہی کی صلاحیتوں کا یہ اعتبار ہے اور خود ان کے والدین جو رات کے تین تین بجے اور چار چار بجے تک تحجد پڑھنے کے لیے اور اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے خود مسجد میں چھوڑنے آتے تھے ہم ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور ہم اپنے گاؤں کے تمام بچوں سے اور گاؤں کے تمام بڑے بھڑوں اور نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ گاؤں میں ایک دینی تعلیم اور ماحول بیداری ماحول پیدا کیا جائے صرف بچے ہی نہیں بلکہ جوان اور گوڑے بھی اس میں شریک ہو کر اپنے علم کو حاصل کریں علماء کے ساتھ بیٹھیں اپنے تجوید کو صحیح کریں اپنے قرآن کو صحیح کریں اور اس میں کوئی شرم کی بات نہیں بلکہ اس سلسلے میں ایک ماحول پیدا کیا جائے جو گوڑے ہیں وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں جو جوان ہیں وہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی نمازیں دلست ہوں تاکہ ان کا قرآن صحیح ہو سکے اسی محنت کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں چاہے رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو ہر وقت ہم آپ کی محنت کے لئے انشاءاللہ تیار ہیں اور جو کچھ محنت ہو سکتی ہم سے سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو آج یہ نورانی ماحول ہمیں دیکھنے کو ملا یا سننے کو ملا ہم تمام حضرات کا پھر دوبارہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک مختصر سنات پڑھنے کی گزارش کی گئی ہے پھر دیتا ہوں ارشاد پھر دیتا ہوں ہم تو رہنا پائد آقا تو ہوں جال میں خسا کر بزڑا شکاری روئی ہرمی مرچئی پہ جارے کے آئی میں ہم کا چھوڑتنا شکاری زمیندار کے بینا ہم کا چھوڑتنا شکاری زمیندار کے بینا بول نبی جی چھوڑ دہر لیں کہتی ہے پھر رہی پہ کہا شکاری آئی نہ ہر لیں تم کا بہت ستیب ہے تم کا چھوڑتنا ہم اپنے شکار کے بینا ماشاءاللہ حضرت مولانا بحمود الرحمن صاحب قاسمی دامت پر قاتل عالیہ کی جانب سے موسوح محترم کو دو سو روپے کا انام دیا جا رہا ہے حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنا انام نہیں کر جائیں ماشاءاللہ موسوح محترم اپنی ترنم خیز آواز سے ہم سامعین کو محضوظ فرما رہے تھے اور موسوح محترم دوسرے لفظوں میں ہم سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا ذکر ہو دنیا سرابہ گوش ہو جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ہے